اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیوٹر ٹیوٹر میں آج ہم کوئی بک میں ایک انوائس بنائیں گے اور اس انوائس میں اپنے کسٹمر کے لیے ڈسکاؤنٹ ریکارڈ کریں گے انوائس میں ڈسکاؤنٹ کو کس طرح سے ریکارڈ کیا جاتا ہے مینج کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ تمام اسٹورنٹس کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک واش کرنا ہے تاکہ ایک ایک اسٹیپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس آپ نے سب سے پہلے آئٹم لسٹ میں جا کر ایک ڈسکاؤنٹ آئٹم کریٹ کرنا ہے آئٹم لسٹ میں ہم اپنے آئٹمز کو کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں میرے خیال سے تقریباً پریویس سیون ٹو ایٹ ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے اگر ابھی تک آپ اسٹورنٹس نے پریویس ویڈیوز کو واش نہیں کیا ہے تو وہ لازمی واش کر لیجئے گا کیونکہ کمپروائز اکاؤنٹنگ کورس کی جو کلاسیس ہیں وہ بلکل سیکوینس میں چل رہی ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی پابلم نہ رہے تو دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں آئٹم لسٹ میں جا کر ڈسکاؤنٹ آئٹم ایڈ کرنا ہوگا اب آپ جو ڈسکاؤنٹ دیں گے وہ کسی ایک یا دو یا تین یا چار پروڈک پر دے رہے ہیں تو اس پروڈک کے نام سے آپ بنائیں گے وہ آئٹم اور اگر آپ ایک جنرل ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تمام کسٹمر کو ایک جیسے ہی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو وہ آپ اسی نام سے بنائیں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو جب آپ نے سیلیک کرنا ہو کہ میں نے کس کسٹمر کو کتنا ڈسکاؤنٹ دینا ہے یا کس پروڈک پر ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم آئٹم لسٹ میں ڈسکاؤنٹ آئٹم کو ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے کوئک بک کے ہوم سکین پر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو آئٹم سینڈ سرویسز کا آپشن ملے گا اس پر کلک کر دیں یا پھر آپ لسٹ ٹیپ پر آئیں لسٹ ٹیپ کہہ لیں منیو بار کہہ لیں اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس آئٹم لسٹ آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں آئٹم سینڈ سرویسز پر جیسے ہی آپ آئٹم سینڈ سرویسز پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آئٹمز کی لسٹ آ جاتی ہے اب یہاں پر یہ وہ آئٹمز ہمیں شو ہو رہے ہیں جو ہم پہلے سے ریکارڈ کر چکے ہیں ریسٹرٹ کر چکے ہیں اپنے کوئی بک میں اپنی پروڈکس کو اور اپنے سرویسز کو اب یہاں پر ہمیں ایک نیو ڈسکاؤنٹ آئٹم ایڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ باٹم پر آئیں تو لیف سائٹ پر آپ کو آئٹم کا ایک بٹن نظر آ لائے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو فرس آپشن نظر آئے گا نیو اور یہی پر اس کی شوٹ کٹ کی نظر آ رہی ہے کنٹرول اینڈ نیو پر کلک کر دیں یا کیبورڈ سے ڈیریک کنٹرول اینڈ پریس کر دیں یا پھر اسی وینڈو پر رہتے ہوئے کہیں پر بھی ماؤس کو لے جائیں اور یہاں پر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیو کا اپشن آ جائے گا اس پر آپ کلک کر دیں تینوں اپشن ہے آپ جیسے بھی یوز کرنا چاہیں سب سے پہلے ٹائپ آف آئٹم آپ کا جو آئٹم ہے سرویس ہے انیونٹری پارٹ ہے ہمارا ڈسکاؤنٹ آئٹم ہے تو آپ نے یہاں سے ڈسکاؤنٹ کو سلیک کر لیا اب اگر آپ کسی خاص پروڈک پر دے رہے ہیں تو اس پروڈک کا نام یہاں پر دیجئے اور اگر کوئی جنرل ڈسکاؤنٹ ہے جو کہ تمام کسٹمر کے لئے ایک جیسا ڈسکاؤنٹ ہے تو یہاں پر آپ اسی نیم سے آئٹم کریٹ کریں جیسے میں یہاں پر دے دیتا ہوں اور اپنی یادہانی کے لئے بریکٹ میں جی لکھ رہا ہوں کہ جنرل تمام کسٹمر کے لئے جو ہے وہ 5% ڈسکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیتے ہیں ڈسکاؤنٹ فور کسٹمر in all products یا in all items کر دیں جیسے آپ کو صحیح لگے ورڈنگ آپ اپنے ساپ سے لکھ لیجئے گا amount اور percentage اگر آپ نے کوئی fix amount دینا ہے جیسے آپ کے کسٹمر نے آپ سے جتنی بھی purchasing کی 10,000 5,000 15,000 20,000 آپ نے اس کو لمسم 1000 کا discount دینا ہے تو آپ یہاں پر 1000 روپیس ٹائپ کر دیں لیکن ہمیں 5% دینا ہے تو ہم یہاں پر 5% کو select کریں گے 5 کے ساتھ percentage کا sign لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ خود ہی 5% calculate کر لے گا پھر یہ لازمی سی بات ہے ہم discount دے رہے ہیں تو یہ ہمارا expense ہے تو ہم یہاں سے expense account کو select کریں گے chart of account میں expense کو select کرتے ہیں کون سا کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ایک discount for customer کے نام سے ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے purchase orders non-posting expense expense ٹھیک ہے یہاں پر chart of account نہیں بناوا add new پہ جائیں یہی پہ رہتے بنا لیتے ہیں expense account 200 اس کا chart of account number دے دیتے ہیں account name دیتے ہیں customer discounts ڈسکاؤنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور customer کو select کرنے کے بعد customer نے کیا item purchase کرنا ہے اس کو select کریں اچھا اچھا اب یہ contract heart 0 ہے تو اس کو ہم بھی نہیں دیتے deliver نہیں کرتے ہیں کچھ اور item اس کے جگہ ہم لے لیتے ہیں یعنی کہ two items انہوں نے purchase کرنے 70,000 اس کی per unit کی price ہے اور total ہو گیا 34,000 سیکنڈ راو میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم item select کریں discount 5% یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے discount item کو select کیا تو یہاں پر آپ کے پاس total amount آ گیا یعنی کہ 34,000 میں سے 5% منس ہو گیا 17,000 اور اس کے بعد 32,300 کا یہ total bill customer نے آپ کو pay کرنا ہے save and close کر دیں close اس کے بعد receive payments میں آئیں یہاں سے customer کو select کریں یہ bill ہے ٹھیک ہے through check کر رہے ہیں تو یہاں پہ check number دے دیں کس bank account میں آپ نے اس کو deposit کر نا ہے اس کو آپ یہاں سے select کر یں اور اس کے بعد save and close ٹھیک ہے تو 300 UBL میں میں deposit کر دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے customer کو discount دے سکتے ہیں reports میں آئیے یہاں پر آپ customer پہ آئیں اور customer balance detail پر click کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو invoice بنی ہے وہ 32,300 کی اور یہ payment بھی آپ پہ receive ہو گئی ہے اس کمپنی پر آئیں اور یہاں پہ profit and loss detail دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا discount from vendor یہ ہمارے vendor نے جو ہمارے discount دیا تھا لیکن ہمارے customer discount expense account میں آ رہا ٹھیک ہے یہ 17,000 payment یہاں بھی reflect ہو گئی تو امید کرتا رہا ہوں کہ discount invoice میں کس طرح سے add کیا جاتا ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی کوئی problem ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comments box میں whatsapp پر ملتے ہیں next ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے